اسلام علیکم دوستو دوستو کیسے مزاج ہیں آپ کے امرال خان صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ جو دو دن پہلے دیا کہ منتوقع ظہر کی کہ نیا چیف آف آرمی سٹاف جنرل محضرم آصف محیر شاہ صاحب وہ اپ رائٹ ہو کر وہ کام وہ کریں گے ایسا کردار ادا کریں گے پھر کوئیسٹن مارک انہوں نے کیا وہ کہاں ہیں اور ان کا وہ کیوں اپنی اس حوالے سے کس مقام پر کھڑے ہوئے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں اگر ان کا ساتھ دیا جائے تو وہ پھر ٹھیک ہیں اپ رائٹ ہیں اگر وہ ملوٹل ہیں یا دوسری طرف ہیں تو یقینی ان کو ماتوب کیا جائے گا بہرحال ایک علیدہ سی صورتحال ہے عمران خان کے آج سیاسی حوالوں سے سیاسی حمایت کے دوران سابق فوجی اسٹیبلشمنٹ نے الیکشن کمیشن کو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو الیکشن کمیشن کی جانب سے ابھی تک کوئی ایسا کردار ادا نہیں کیا گیا اور ابھی تک فارن فرننگ کا کیس اپنی منطقی انجام تک نہیں پہنچا صرف فقط ایک فیصلہ وہ بھی ایک ڈھیلہ ڈھالا فیصلہ ابھی تک کسی ایسے انجام کو اور اس کو ایگزیگویشن کی طرف اجرا کی طرف نہیں لے جائے گیا ابھی تک پارٹی کے فنڈز کو فریز نہیں کیا گیا ان کو ضبط نہیں کیا گیا تو اس کے لیے میں یہی کہوں گا کہ سابق فوجی اسٹیبلشمنٹ نے الیکشن کمیشن کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے فرن کیس میں تاخیر پیدا کرنے کے کبندوبست کر رکھا تھا اور اس کے بارے میں امران خان متعد بار کہہ بھی چکے ہیں کہ الیکشن کمیشن سے آ گیا تھا کہ ان کے اور پارٹی کے خلاف کیسز کا فیصلہ سنایا جائے لیکن حقیقت یہ ہے کہ امران خان کا اس سلسلے میں مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں کیونکہ اب مستند ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ پی ٹی آئی فرن فرنڈنگ کیس میں تاخیر کے معاملے میں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے کردار ادا کیا تھا جیسے ہی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کسی حد تک غیر سیاسی رویہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا تو الیکشن کمیشن اپنی مرضی کے مالک ہو گیا اور خصوصاً جیسے ہی امران خان فیض جابی سے محروم ہوئے اور اسے ڈی جی آئی آس آئی کے عوضے سے اس جنرل فیض حمید کی میں بات کر رہا ہوں وہ ڈی جی آئی آس آئی کے عوضے سے انہیں اعلیدہ کیا گیا اور تو پھر الیکشن کمیشن پر پڑا ہوا دباؤ بھی بڑی حد تک کسی حد تک ہٹ گیا بڑی حد تک تو نہیں کہہ سکتا لیکن کسی مقصود حد تک وہ ہٹ گیا اس نے کیس کا فیصلہ میرٹ پر سنا دیا اس بات کا اندازہ اس طرح بھی لگائے کہ یہ جنرل فیض جب اسلام آباد کے جسٹس شوکر صدیقی کو دباؤ ملانے کے لیے مطالبہ کر رہے تھے کہ وہ ان کی منشاہ کے این مطابق فیصلہ کریں کہ میاں نواز شریف کو اس سلسلے میں سزا سنا دی جائے اور اس کی جواب میں شوکر صدیقی صاحب نے یہ کہا تھا کہ وہ میرٹ پر اور انصاف کے تقاضوں کے اور قانون جس طرح راستہ دے گا اس کے تحت وہ فیصلہ کریں گے تو صدیقی صاحب کے اس ان کی بات ماننے کی انکار کی صورت میں وہ کہنے لگے اس طرح تو آئی آس آئی کے دو سال کی محنت ضائع ہو جائے گی اور اس کے خلاف چارج کر کے عوضے سے پھر بعد میں شوکر صدیقی صاحب کو معذول کیا گیا ان کو چارج کیا گیا اور کہا گیا کہ آپ نے ایسا مذہب کا خص اس پر الزام لگایا گیا اور جو چارج کیا گیا کہ وہ آپ نے پراؤل پنڈی بار میں ایسا خطاب کیوں کیا اور ڈی جی آئی آس آئیہ کا نام کیوں لیا گیا کیونکہ اصل میں اس نے جنرل کی ڈکٹیشن لینے سے انکار کیا تھا اور یہ تو ایک مثال ہے جس کا شوکر صدیقی جن کی بھینٹ چڑھ گیا ان کی خواہشوں کے انکار کی صورت میں تو اب بھی فوج اور عدلیہ میں ایسے اناثر موجود ہیں جن کی ہمدرتیاں امران خان کے ساتھ ہیں وہ اس کشتی میں دوبارہ سوار ہونا چاہتے ہیں جو بیج منجدار میں اُلٹ گئی تھی اس طرح پی ٹی اے کے خلاف فنڈنگ کیس نومبر دوہزار چودہ سے زیر حلطبہ ہے اس وقت پالٹی کے بانی رکن اکبر ایس بابر نے پاکستان اور بیرون ملک سے پالٹی کی فنڈنگ کے حوالے سے سنگین مالی بیرزاب کیوں کا الزام عید کیا تھا کیس کا فیصلہ سنتے ہوئے معاملے میں غیر معمولی تاخیر ہوئی ہے یکم اگست دوہزار بائس کو الیکشن کمیشن نے اعلان کیا کہ وہ اگلے دن کیس کا فیصلہ سنانے کو جا رہا ہے یہ یاد رکھیے گا یہی وہ وقت تھا جہاں اعلانیاں جنرل گمر جاوید باجبہ صاحب نے جو لٹیر ہو چکے ہیں انہوں نے ان کی جو اسکری ہیار کی تھی انہوں نے کہا تھا وہ اپلوڈی سائز ہو چکے ہیں اور ان کا پالٹک سے کوئی لینہ دینا نہیں جس کے بدلت دو گست کو چیف الیکشن کمیشن سکندر راجہ نے فیصلہ سنایا اور بتایا کہ پی ٹی آئی نے ممنوع فنڈنگ کی وصول کیا ہے اور اس زمن میں انہوں نے پی ٹی آئی کو اظہار وجہ کا نوٹس جانوی کرنے کا بھی اعلان کیا اور کہا کہ بتایا جائے کہ الیکشن کمیشن کیوں نہ پالٹی کے فنڈز اپترے اب اس معاملے کو ایک بار پھر التوا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈالا جا رہا ہے پاپولر ڈیسینس قانون کی کسی کو اہمیت کا احساس نہیں نہ ہی کسی کو خیال ہے پاپولر ڈیسینس جا عوام خوش ہو اگر امران خا کی فالوینگ اس بات پر خوش ہوتی ہے کہ ان کو سزا نہ دی جائے توا رکھا جائے اس کو ڈلے مزید کیا جائے تو ججز بھی اسی انداز سے بھی آگے چلتے ہیں ہمیشہ کی طرح بھی اب آج بھی محسوس کرتے ہیں کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ نے اس معاملے کو طول دیئے رکھنا ہے اور الیکشن کمیشن کو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے ایک بار پھر سخت دباؤ کا شکار ہے وہ اس بار ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر اس کو انہوں نے ایڈجن کیا اور اسے ایک نائی تاریخ دے دی تھی جس سے اب یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن اب بھی دباؤ کا شکار ہے اس پر اب بھی دباؤ ہے تو اس کے علاوہ ایک ہمارے دوست ہیں انہوں نے ایک سوال کیا آپ یہ سوال سن لیجئے یہ حافظ یہ پیسے تو ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے اسلام علیکم جی حاشمی صاحب کیا حال ہے جناب خیریت سے ہیں حافظ رزوان صدیقی جناب سر یہ ایک آج کل میڈیا پر خبر چل رہی ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے بیان دیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی ہمارے حلقوں سے اسلام آباد سے بھی یہ نیوز ہے کہ عمران خان صاحب کے بیان پر بہت چرچہ ہے بیان ان کا یہ تھا اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں کام نہیں کرنے دیا جبکہ ہم کام کرنا چاہتے تھے تو یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی زیادتی نہیں ہے پی ٹی آئی کے ساتھ یہ اور اسی حکومتوں کے ساتھ جنہوں نے پہلے کام کرنے ہی کوشش کی نون لیگ نے بیپلز پارٹی نے اور پی ٹی آئی نے تو اسٹیبلشمنٹ کو کام نہیں کرنے دیتی آپ کیا سمجھتے ہیں کیا رائے آپ کی اس بارے میں کیونکہ اگر ایسا ہے تو پھر یہ نئے آرمی چیف سے بھی کیا توقعات ہیں ہماری اس کو پر بھی تھوڑا سا اپنا ذرا اظہار خیال کیجئے شکریہ جی حافظ صاحب مجھے پچھلی حکومتوں کا تو علم ہے کہ وہاں اسٹیبلشمنٹ نے ان کی راہ میں رکاوٹیں ڈالی تو تھرڈ مجارٹی لینے والے بھی فانسیوں پہ چڑھے ان کو جلاوطن کیا گیا ان کو بیزت کیا گیا ان کو معذول کیا گیا ان کے حرف انکار پر ان کو نشان عبرت منایا گیا لیکن عمران خان کے حوالے سے حافظ صاحب جوٹ اور غلط بیانی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے عمران خان شاید پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایسا ہی کردار ہے جو دروگ گوئی اور وضع خلافی میں اپنا ثانی نہیں رکھتا معذرت کے اب جب یہ کہتا ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں بندے ہوئے تھے اور اسٹیبلشمنٹ نے اس کو کام سے رکا ہوا تھا تو اس برہنہ جوٹ پر مجھے ہسی آتی ہے پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں پہلی بار وزیر آزم اور اسٹیبلشمنٹ ایک صفحے پر تھے اب دیکھیں کہ بہترمہ بیندیر بھٹو ایٹی ایٹ میں جب وہ الیکشن بڑی اخصریت سے جی سکتی تھی ان کے راہ میں رکاپٹی بنائی گئی مکھڑی کی گئی آئی جی آئی بنائی گئی اور ان کو کام نہ کرنے دیا گیا اور اس کے بعد ٹھیک بیس ماہ کے بعد ان کی حکومت کو معذول کر دیا لیکن یہاں تو فوج اور عدلیہ جو اسٹیبلشمنٹ کا اب مرقب ہے اس میں سیبل بیروکریسیا کوئی تعلق نہیں ہے فوج اور جوڑیشری عدلیہ یہ اسٹیبلشمنٹ ہے تو اس نے پہلی بار اپنے لادلے اور اپنی تخلیق عمران خان کو وہ سولتیں دیمہیا کر دیں جس کی نظیر پاکستان کی میں نہیں ملتی جھوٹھے مقدمات درج کروانے منشیات کے مقدمات درج کرواکر اپنی مرضی سے فیصلے کروانے حتیٰ کہ حنیف عباسی کو مقدمے میں جب عدالت نے صبح اگلی پیشی دے دی تو رات کو دس بجے دوبارہ عدالت لگائے گئی اور اسے بلا کر سزا سنا دی گئی جو شاید عدلیہ کے چہرے پر ایک کلنک ہے ایک کالک ہے آپ کہتے ہو کہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ مضبوط نہیں کیے تو یہ بیس سچائی کے مو پر ایک کالک تھوپنے جیسا ہے کچھ شرم ہی کر لو دیکھو تو صحیح تم نے رانہ سناؤلہ کو سنگین مقدمے میں الجھانا چاہا تو فوج اور عدلیہ نے ایک بار پھر آپ کی خواہش کو تکمیل کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا خود ہی جالسازی کی ناؤسربازی کے ذریعے انٹی نارکاٹکس فورس نے مذہب کا خیز انداز میں ہیریمن برامت کروانے کا دعویٰ کر کے مقدمہ دلش کروا دیا جب جیل میں قید سیاسی مخالفین کو ملنے والی عذیتوں سے آپ نے لطف اندوز ہونا چاہا تو جیل کی کالک کوٹھڑی میں اور نیپ کے سیلز میں بند مخالفین کی بقاعدہ ویڈیوز دے کر اپنے ہاتھ ہوتے تھے اب بھی شرب اور بغیرط میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی میں گالی آپ کو نہیں دے سکتا اگر میرے پاس میری لغت میں کچھ عود بہت بڑی گالیاں ہوتی تو میں آپ کو وہ بھی دے دیتا اور تم یہ کہتے ہو عمران خان کے تمہارے ہاتھ مضبوط نہ کیے گئے تم نے اخلاق قدر اور اخلاقیات کے دجیت بکیر دی تمہاری خواست کا راسنا وہ روکنے والا کوئی نہ تھا اس قدر مضبوط اقتدار کو جب پنجاب کے بارہ کرون لوگوں کی قسمت تونسے کے ایک ڈفر انسان جو اجڈ انسان تھا اس کے حوالے کر دی جس نے کبھی ماضی میں شاید لاہور ہی دے دیکھا ہو تو اسی اسٹیبلشمنٹ نے اسے اپنا خدای حکم سمجھ لیا اور قبول کیا تھا جب اس وزیر اعلی عثمان بزدار گوگی پنکی اور اس گجر کی گرپشن کی کہانیاں زبان زدہ عام ہوئیں اور اپنے انتہا کو پہنچی تو بھی چیف آف آرمی سٹاف تمر کمر جوید پاجوہ نے ممناتی ہوئی آواز میں دبے دبے کہا تھا کہ خان صاحب اسے تبدیل کر لے تو اچھا ہے تو اسے بھی اپنے اقتدار کے آخری دنوں میں اس پنجاب پر آپ نے بٹھائے رکھا اس نے کہا جب تک میں میں ہوں یہ شخص بھی اسی طرح عوام کے سینوں پر منگ دلتا رہے گا اور کہتے ہو کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ باندھ رکھے تھے شرم نہیں آتی آپ کو یہ کہتے ہوئے ایک بدبخت انسان عامر قیانی نے دوائیوں کی مد میں کمپنیز سے عربو روپے کی لوٹ مار کے بعد تمہیں حصہ دیا اور ایف آئی او کو باوجود اسٹیبلشمنٹ کی درخواست کے کاروائی سے روک دیا گیا اور اسٹیبلشمنٹ کچھ نہ کر سکی جب خیبر پختون خواہ میں ایک نشائی اور ہمیشہ شراب کی دھت میں نشے میں دھت ایک عباش انسان محمود خان کو وزیرالہ کے منصب پر بٹھا دیا جس پر کرپشن کی ہو شر بات داستانے منصوب تھی پر لیپ کو ہر طرح کی کاروائی سے روک دیا اسے تحفظ دیا اور پھر بھی اسٹیبلشمنٹ خاموچ رہی حالانکہ اسٹیبلشمنٹ محمود خان سے بھی بدزن تھی بلینٹری منصوبہ ہو یا مالم جبا یا کوئی اور منصوبے ان کے پر عربو روپے کی کرپشن میں براہ راست ملوث ہونے کے باوجود پرویس خٹک کے خلاف کوئی کاروائی نہ کی گئی اسٹیبلشمنٹ اس سلسے میں بھی خاموش رہی یہی وہ عمران خان کی منافقت تھی جس نے آٹا چینی ہاؤسن سکیم جیسے بڑے فراڈ میں ملوث اناثر کو براہ راست کابینہ میں شامل کر کے اپنا ساتھی بنایا عمران خان تم وہ بے شرم انسان ہو جس نے فراگوگی کو کی کھرپو روپے کی کرپشن پر دفع کرتے ہوئے تعویلیں پیش کی حتیٰ کی اپنی بیگم بشرا پنکی کے ساتھ مل کر توشہ خانے کا صفایہ کر دیا اور ان بیش قیمت گھڑیوں کے عوض کی جگہ پر تم نے پتھانوں سے جالی گھڑیاں رکھ کر رکھوا دیں اور بے پناہ طاقت اور اسٹیبلشمنٹ کو ہاتھ کی جڑی اور جیب کی گھڑی سمجھ کر استعمال کرنے والا عمران خان اگر یہ کہے کہ اس کے ہاتھ پوں بدے ہوئے تھے تو اس سے زیادہ صفاق جھوٹ اور کیا ہو سکتا ہے ہاں البتہ تم اپنے سیاسی مخالفین کو قتل ضرور کروانا چاہتے تھے تم انہیں فانسیاں دلوانا چاہتے تھے تم خود ہی استغاثہ دائر کرنے والے مدعی بن کر خود ہی وکیل بن کر خود ہی منصف بن کر اور خود ہی جلاد کا کردار ادا کرنا چاہتے کہ عرض و مند تھے لیکن اوپر بیٹھا میرا اللہ تمہاری خواستوں کو اور بدلیتوں پر منصوبوں کو خوب سمجھ رہا تھا یقینی میرے اللہ کا منصوبہ زیادہ کارامت ثابت ہوا اور تمہاری صفوں میں انتشار پیدا ہوا اور تمہیں اقتدار سے اپنے ہی ساتھیوں کی وجہ سے فارغ ہونا پڑا اگر تمہارے اندر تھوڑی سی غیرت حمیت باقی ہوتی تو چلو بھر پانی میں ڈوب مرتے لیکن بیغارت کے لیے دریائے سندھ بھی نہ کافی ہوتا ہے جی اور اسی طرح اسی ہمارے یہ دوست ہیں ان کو ناراضگی تو بہت ہوگی میری گفتگو سے لیکن ان کا ایک اور سوال ہے جو بڑا اہمیت کا حامل ہے اس کے اوپر کافی لے دے ہو رہی ہے اور کافی لوگ ڈسکس کر رہے ہیں جی اپنا حافظ صاحب جی اسلام علیکم عاشمی صاحب اچھا ایک سوال اور آرہ تھا میں نے کہا آپ سے ڈسکس کر لیتے ہیں کہ نیوز کے مطابق جنرل ایٹائر فیض حمید صاحب سیاست میں انٹر ہونا چاہتے ہیں سیاست میں جو اپنی سمجھ لیں کہ پیش رفت ہے ان کی اور یہ خبریں بھی ہیں کہ عمران صاحب کے متبادل کے طور پر وہ اپنے آپ کو بنوانا چاہ رہے ہیں کہ سیاست میں آئیں اور آکے عمران خان صاحب کو ریپلیس کرنے کے حوالے سے کوئی ایسا پلین چل رہا ہے پسے پردہ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کتنی کیا حقائق ہے اس کے کتنی حقیقت ہے اس خبر کی اور دوسرا سوال اہم یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی اس کو قبول کر پائے گی پی ٹی آئی کا ورکر پی ٹی آئی کی جو کابینہ ہے پی ٹی آئی کی جو لیدرشیپ ہے وہ اس کو قبول کرے گی حافظ آپ حافظ آپ عمران خان کا متبادل کوئی بھی نہیں عمران خان کے حوالے سے لوگ کیونکہ میں پی ٹی آئی کو سب سے پہلے کہتا تھا کہ عمران یہ فین کلب ہے عمران خان کی محبتوں کے حصیر عمران خان ایک عقیدہ کا روپ اختیار کر چکا ہے میں اس کا حالہ کے بے اعتقد ہوں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اس کو بات ماننے سے مجھے کوئی انکار نہیں کہ وہ پاپولر لیڈر ہے پاکستان کا اس کی فالونگ کرنوں میں ہے اور اس کے باوجود اس کو اہزہ کلٹ کے طور پر لوگ اس کو تسلیم کرتے ہیں اور پاکستان تحریکی انصاف کی چیئرمنشپ کے لیے پرک تولنے کے لیے شاہ محمود قریشی اور بہت سے لوگ پرویس خٹک بھی اس میں شاہ ملتا ہے صف میں یہ بڑے عرضے سے عرضو مند ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان سے جان چھوڑ جائے اور وہ اس کی قیادت کو سبھال لیں لیکن اور یہی جذبہ یا یہی سوچ یا یہی خواہش دل میں اپنے سینے میں موجزن کیے جنرل فیض حمید نے ریٹائرمنٹ لے لی اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایک وہ بدھ تھا جس کے اندر جان انہوں نے ڈالی تھی یہ وہ پتھر تھا جس کو گویائی جس کو طاقت گویائی انہوں نے عطا کی انہوں نے ہی وہ پلاننگ کی تھی حالانکہ اس سے پہلے آئیہ سے کہ جس لیے جنرل پاشا تھے اور لوگ تھی جنرل نوید تھے اور بہت سے جنرل سے جو اس کے لیے انہوں نے راہے ان کے لیے ہموار کی ان کے لیے راستے صاف کیے لیکن جنرل فیض حمید کا ایک قلیدی کردار ہے کیونکہ اقتدار کی سنگھاٹن پر پہنچانے میں جنرل فیض حمید تک کوئی ثانی نہیں ہے تو اس طرح میں یہ سمجھتا ہوں جنرل فیض حمید کے مطالق جو ہمیں اپنے بھائی کو جو پٹواری جو شکوال سے جن کا تعلق ہے ان کو تو انہوں نے ایمینے کے لیے اتیار کرنیا ہے اور خود وہ کیونکہ الیکشن اگر وہ ان کی خواہش ہے بھی صحیح تو وہ یہ سمجھتے ہیں ان کو یہ سمجھنا بھی ہوگا کہ وہ دوزارت تئیس کا الیکشن تو کنٹیسٹ نہیں کر سکتے اگر وہ الیکشن کنٹیسٹ نہیں کر سکتے دو سال تک کے لیے ان کی پابندی ہے ان کی اوپر الیکشن کنٹیسٹ نہیں کر سکتے لیکن ایزا سبسیٹیوٹ وہ ایزا مصبادل اپنے آپ کو اگر سمجھ رہے ہیں تو اگر عوام یا عوام کی تو میں بات الادہ ہے کہ کارکون تحریک انصاف کے کارکون اس کو اپنا ہیرو سمجھتے ہوئے عمران خاکہ مصبادل کے طور پر وہ اس کو تسلیم کر لیں گے تو وہ ان کو اپنی دماغی علاج کرانا ہوگا کسی نفسیات کے سیکرٹس سے ان کو اپنا رابطہ کرنا ہوگا اپنے دماغ کے علاج کرانا ہوگا تحریک انصاف میں اول اور آخر پہلا اور آخر عمران خاہ ہی ہے عمران خاہ کا کوئی متبادل نہیں ہو سکتا یہ بات آپ کسی کارکون سے پوچھ لیجئے آپ خود بھی تحریک انصاف کے عمران خاہ کے لورز میں سے ہیں آپ اپنے آپ سے سوال کیا لیجئے گا جواب اپنے سے خود لے لیجئے گا معلوم ہوگا کہ عمران خاہ کا کوئی متبادل نہیں ہے کوئی بھی آ جائے عمران خاہ کا اگر متبادل جنرل فیض حمید صاحب اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تو وہ اہم کو کی جنت میں رہتے ہیں بہرحال میں اب آپ سے اجازت چاہوں گا اپنی آرہ سے ضرور نوازیے گا شکریہ اسلام